اس بولیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں امریکی سفارت خانے کا پچھتر رکنی عملہ اسلام آباد ائرپورٹ سے روانہ ہو گیا امریکی سفارت خانے کا عملہ خصوصی تیارے سے جارزیا کے لیے روانہ ہوا امریکی سفارت خانے کا عملہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث پاکستان سے روانہ ہوا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان جاویت سے جی عثمان ہمیں بتائیے گا جی بالکل یہ کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر امریکی سفارت کار بھی پاکستان چھوڑ کر اپنے وطن واپس روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب سے تھوڑی پہلے امریکی سفارت خانے کا پچھتر رکنی عملہ اسلام آباد ائرپورٹ سے روانہ ہوئے ہیں اور یہ خصوصی تیارے کے ذریعے اسلام آباد سے جارزیا کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور امریکی سفارت کار نے کا عملہ کرونا وائرس کے پیش نظر پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث پاکستان سے روانہ شروع ہوئے ہیں جی عثمان بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے معاونے خصوصی برائے اطلاع فردوس آشک آوان کا ٹویٹ کہتی ہے وزیراعظم عمران خان آج کرونا وائرس کے حوالے سے درپیش چیلنجز کے پیش نظر قوم سے اہم خطاب کریں گے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے اہم خطاب آج سے پہر تین بجھ کر تیس منٹ پر نشر کیا جائے گا اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے معاملے خصوصی برائے اطلاع فردوس آشک آوان نے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان آج کرونا وائرس کے حوالے سے درپیش چیلنجز کے تناظر میں قوم سے اہم خطاب کریں گے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے اہم خطاب آج سے پہر تین بجھ کر تیس منٹ پر نشر کیا جائے گا کرونا وائرس کا خطرہ ہے پاکستان میں اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اسی تناظر میں وزیراعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے کرونا وائرس کا خطرہ بڑھنے لگا سندھ حکومت نے صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا پاک فوج کی مدد بھی طلب کر لی ہے وزیراعظم مرادل شاہ کا کہنا ہے کہ مشکل فیصل عوام کی صحت کے لیے کر رہے ہیں مخیر حضرات سرکاری فنٹ میں اتیات بھی دیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کا خطرہ بڑھنے لگا ہے کرونا وائرس سے کیسے نمٹا جائے سندھ حکومت اور عسکری حکام نے ایک بار پھر سر جوڑ لیے وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر سدارت عالی سطح کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزراء مشیر اور عسکری حکام نے شرکت کی اجلاس میں سندھ پھر میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ نے پاک فوج کی مدد بھی حاصل کر رہی وزیراعظم سندھ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے لوگ ڈاؤن کے سوا کوئی راستہ نہیں لوگ ڈاؤن پورے صوبے میں ہوگا وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ نے کہ الیکٹرک کیس کو سیپکو کو ہدایت کی ہے کہ سارفین سے پانچ ہزار روپے تک کب بل دس ماہ کی آسان اقصاد میں وصول کیا جائے گیس کے دو ہزار کے بل کی بھی دس کس نے کی جائیں آئندہ دو ماہ میں بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع نہ کیے جائیں ایک فنڈ کا اینکی ایس میں اس فنڈ کا ٹائٹل بتا دیتا ہوں گورمنٹ آف سندھ کرونا ایمرجنسی فنڈ یہ سندھ بینک میں اس فنڈ کا قیام ہے 0301 559 445 6100 00 اس فنڈ کو چلانے کے لیے ہم نے ایک پانچ رکنی کمیٹی بنائی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے دکان اور مکان مالکان سے اپیل کی کہ وہ کرایہ داروں کو ریایت دیں بڑی میں ایک دوسرے کے کام آئیں وزیر اعلیٰ سندھ نے مقیر حضرات سے سندھ سرکار کے فنڈ میں اتیہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی کرونا وائرس سے کیسے نمٹا جائے وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے وزیر اعلیٰ سندھ آج صوبے میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کریں گے بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس سے کیسے نمٹا جائے وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ آج صوبے میں لوگ ڈاؤن کا اعلان بھی کریں گے فیصلہ کر لیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کا وزیر اعلیٰ سندھ اعلان کریں گے تفصیلات جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے جاوید بتائیے گا کون کون سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں پھرکل جیسے ہم سی ام آس کے باہر موجود ہیں اور اجلاس ادر جاری ہے مزشتہ روز فیصلہ کر لیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ فوج کی مدد بھی جو ہے آرٹیکل ٹو فارٹی فائب کے تحت اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کے لیے مدد طلب کر لی گئی تھی وزار داخلہ نے ختمی تحریر کر کے ارسال کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ آج اجلاس کے اندر جو ہے وہ اس کے علاوہ اپوزیشن پارٹیاں اس کے ساتھ حکومتی پارٹیاں اور تمام جو پارٹیاں انہیں بھی جو ہے وہ ان سے پارٹی بلا آل پارٹی کانفرنس بلانے کے لیے اور ان سے انہیں ایک پیج پر رہنے کے لیے بھی جو ہے اجلاس کے اندر بات چیت جاری ہے اور کرونا وارس کے لیے جو ہے حکمت عملی اختیار کی گئی ہے اس کے لیے جو ہے وہ پہلے پہلے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیے گیا آج کسی بھی وقت جو ہے وہ صبح کے اندر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس کے بعد سے جو ہے صبح بھر کے اندر لوگ ڈاؤن ہوگا اور اس نے اس میں جو ہے وہ ادایت دی ہیں اور وزیر اعلیٰ نے درخواست بھی کی ہے مختلف اداروں سے کہ وہ شہریوں کو جو ہے وہ سہولیات فرام کرنے کے لیے اور انہیں ریایت دینے کے لیے جو ہے وہ کام کریں جس میں بجلی گیس اور دیگر ادارے جو ہیں ان کو ادایہ جاری کی گئی ہے کہ تقریباً بجلی جو ہے وہ پانچ ہزار کا جو بے لوگا اور گیس کا دو ہزار کا انہیں جو ہے یکمش نہ لیا جائے بلکہ اس مہینے نہیں لیا جائے انہیں اس ٹالمنٹ کی صورت میں آگلے دس ماہ کے اندر اجیس کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اے ٹی ایمز جو ہے وہ کھلے رہیں گے اور اس کے علاوہ وزید دو ماہ تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کا گیس گیس بجلی اور پانی جاوید بہت شکریہ آپ کا پنجاب میں فوج کی مدد طلب کر لی گئی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتی ہیں کرونا کے خلاف جنگ پوری طاقت سے لڑیں گے پنجاب میں ایک لاکھ لوگوں کے لیے اقدامات کی صلاحیت کا دعویٰ بھی کیا ہے نیڈیسین کیا ہے کہ سیکشن ٹو فورٹین ٹو سیکشن ٹو فائیو کے تحت اس میں جو پاک فوج ہوگی وہ سیول ایڈمیسٹیشن کی ہیلپ کے لیے آویلیبل ہوگی پنجاب کی اندر یہ بتانا چاہوں گا کسی قسم کی غزائی قلت نہیں ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اس کرونا وائرس کا جو جو ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آہ بہتر طریقے سے اس سے نمٹے کے پنجاب انشاءاللہ ایک لاکھ لوگوں کو بھی کر سکتا ہے اور یہ ہماری امرجنسی کے طور پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ جب کابنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں کرونا آرڈینٹس بھی ہم لا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور جو الٹرنیٹر پلان ہو رہا جو تو وہ بھی چیز سیکرٹی صاحب پیش کریں گے بلوچستان میں کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ گیا ہے حکومت نے پاک فوج کی مدد طلب کر لی ہے بلوچستان حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو سیول اختیارات دینے کے لیے خط لکھ دیا ہے پاک فوج کو آرٹیکل 245 کے اختیارات دیے جائیں گے صوبے پھر میں امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کو سیول اختیارات حاصل ہوں گے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاک فوج کے شہدان اللہ زوال قربانیوں سے ارض پاک کی حفاظت کو یقینی بنایا انہی شہدان کی قربانیوں پر نظر ڈالتے ہیں اس خصوص ریپورٹ میں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے 24 نیوز پاک فوج کے شہدان کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کی پھل سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے نائک عبدالجبار کی چھٹی برسی منائی گئی نائک عبدالجبار نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہدت نوش کیا تھا ہریپورٹ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے لانس نائک شہید محمد بشارت کی پانچویں برسی منائی گئی لانس نائک شہید محمد بشارت نے دوہزار پندرہ میں خیبر ایجنسی میں جام شہدت نوش کی پاک فوج کے جوان شہید ناصر حسین کی سنتیسویں برسی منائی گئی شہید ناصر حسین نے کس مارچ 1984 میں سیاچن میں بھارتی فورسز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وطن عزیز پر آنچنا نے دی قوم اپنے ان شہدہ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی گلگت بلتستان کے شہریوں کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں سے آنے والوں کی گلگت بلتستان داخلے پر پابندی آئی کر دی گئی غیر ملکی سیاہ میڈیکل سیٹیفکیٹ دکھا کر آ سکیں گے جبکہ دیامیر پولیس نے انٹری پوائنٹ تھوڑ کے مقام پر عمل درامت شروع کر دیا بتائیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے ممکنہ پھیلاؤ کے تداروں کے لیے گلگت بلتستان حکومت کا اہم ترین فیصلہ ہے جو کہ سامنے آیا گلگت بلتستان کے شہریوں کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں سے آنے والوں کی گلگت بلتستان داخلے پر پابندی آئی کر دی گئی ہے میک میں اوقاف پنجاب نے مساجد میں میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعات پر پابندی لگا دی علماء کرام نے شہریوں سے گھروں میں عبادات کرنے کی درخواست کی ہے میراج کی رات جو کہ بڑی فضیلتوں والی بڑی رحمتوں والی رات ہے جس میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم موجدہ جو ہے وہ عطا کیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج عطا کی اور قرآن کریم فرقان حمیر نے اس کو یوں بیان کیا کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزد الحرام سے مزد الاقصہ اور پھر مزد الاقصہ جس کے چاروں طرف اللہ کہتا ہے میں نے برکت رحمت رکھی ہیں اور پھر یہاں سے ساتوں آسمان صدرت المنتحہ اور پھر عرش معلہ اور پھر وہاں پر میرے اللہ اور محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقع ہم اس کو بڑے عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں مگر آج کل کے حالات جس میں کرونا ویرس جو کہ وبا کی صورت میں عالمی سطح پر ایک وبا بن چکا ہے اور مسائل جو ہے دن بدن بڑھ ہیں ہماری حکومت نے اور ہماری وزارت صحت نے جیسے کہا ہے کہ مجمع زیادہ نہ لگائے جائیں زیادہ زیادہ کٹھ نہ کیا جائے کرونا ویرس کی وبا کی روک تھام کے لیے اور ایتیاتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان حکومت پنجاب کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے محکم عقاف کی تمام مساجد میں بالخصوص داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہونے والے شبہ میراجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو منسوخ کیا گیا ہے لیکن تمام ظاہرین سے محبین سے داتا صاحب کے چانے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں دعاوں کا استغفار کا خصوصی اعتمام فرمائیں تاکہ اللہ رب العزت پاکستان سے ملکی فضائی حدود بند ہونے پر تھائی لینڈ کے ائرپورٹ پر پچاس پاکستانی پھس گئے ہیں پاکستان کے سفیر آسم افتقار احمد کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانیوں کا مکمل طور پر خیال رکھا جا رہا ہے پاکستان اور تھائی لینڈ کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ ان پاکستانی مسافروں کو ریسکیو کیا جا سکے تفصیلات جانتے ہیں زشان علی بھٹی سے جی زشان جو بالکل دیکھئے جو پینل اقوامی پیٹس بند ہوئی ہیں اس کے بعد اس بینکاک ائرپورٹ کے ٹرازر پر گزشتہ رات سے پچاس پاکستانی پھسے ہوئے جبکہ جو تھائی لینڈ میں پاکستان کے سفیر ہیں آسم افتقار احمد وہ وہاں پر ائرپورٹ پر خود موجود ہے اور سفارتی عملہ بھی وہاں پر موجود ہے اور جو سفیر سے باری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سفارتانے کا عملہ اور سفیر ہم خود وہاں پر موجود ہے اور تمام پھسے ہوئے پاکستانیوں کا مکمل حیاء رکھا جارہا ہے ان کو کھانا وہاں پر پرام کیا جارہا ہے جبکہ پاکستان اور سائی لینڈ کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ ان پاکستانی مسافروں کو ریسکیو کیا جا سکے اس حوالے سے ہمارے ترجمان دفتر حرجہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا بھر اپنے سفارتی مشن سے مسلسل رابطے میں اور جہاں جہاں بھی پاکستانی پھسے میں جن ایئرپورٹ سے ان کی تفصیلات لے رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے مکمل اکلامات کیے جارہے ہیں برطانیہ سے پاکستان آنے والے مسافر دوہا ایئرپورٹ پر پھنس گئے خاتون ہاکی پلئیر افشا نورین بھی شامل ہیں افشا نورین کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا ہے پاکستان کے لیے کوئی پرواز نہیں مل رہی دوبارہ برطانیہ جانے کا کہا جا رہا ہے جی میں نے 28 مارچ کو اپنا سفر شروع کیا تھا صورہ میں اور میں انہی دو فلائٹس لے کے یہاں دوہا پہنچی ہوں اور مجھے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں دوہا میں اور ہم یہاں پر سٹک ہیں اور میرے ساتھ یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں فیمنیت ہیں بچے ہیں اور یہاں پر ابھی تک ہماری گربر نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے اور یہاں پر کل تو اسی کے قریب لوگ تھے کچھ لوگوں کو فورس انہی واپس دے جا ہے مجھے بھی وہ بار 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 کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں جہاں سے آپ آئی ہیں میں ان کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان جانا ہے میرا پاکستان پاسپورٹ ہے اور میں پاکستان نہیں جانا چاہتی ہوں لیکن اب وہ تھیٹرنگ پہ آگئے ہیں کہ اگر آپ نہیں جائیں گی تو ہمیں پولیس پرانے پڑے گی یہ کرنا پڑے گا اسی پر بات کرنے کے لیے محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے محمود بتائیے گا یہ باقیہ ہوا ہے ہاکی کی پلیئر ہیں جو کہ برطانیہ سے ٹیول کر رہی تھی پاکستانے کے لیے اور ان کی کانزر سوائٹ جو ہے وہ جب دوہاں پہ رکی ہے تو چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اور ائرپورٹ میں سٹک اپ ہوئی بھی ہیں وہی بسائل ہیں کہ کرونا کے ٹیس چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آپ سے اس طرح مخاطب ہوں کہ ایک بڑی بیس چلی ہوئی ہے ملک کے اندر کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورا لوگ ڈاؤن ہوتا کیا ہے پورا لوگ ڈاؤن کا مطلب ملک میں کرفیو لگانا کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پیرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں انگلنڈ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دیاری والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پچھا سکے ابھی ہماری کپیسٹی نہیں ہے یہ چائنہ نے کیا تھا لیکن چائنہ دنیا کا دوسرے اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور خوراک تھی وہ کر سکے تھے ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے میں اگر پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان میرے ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ جو پچیس فیصد میرے غریب لوگ ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے آپ کو خود سیلف کارنٹین کرنا چاہیے سیلف کارنٹین کا کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے خود اپنے گھروں میں رہے اس کو سیلف کارنٹین کہتے ہیں بجائے ہسپتال جانے کے کیونکہ نوے فیصد آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بوڑے ہیں جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا ان کو جانا پڑے گا ہسپتال جن کو سانس کی مشکلات ہو تو ان کے لیے ہم نے ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی ہے لیکن اگر یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور تیزی سے تب پھیلے گی اگر ہم اتیاد نہیں کریں گے اگر میری عوام اتیاد نہیں کرے گی اور اگر وہ شادیاں اپنے گھروں میں کرے گی اور وہ کھانے لوگوں کے گھروں میں کریں گے اور جا کے اس ٹائم پر چھٹی بنائیں گے سارے مل بلا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے ہم بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے بوڑوں کے اور بزرگوں کے اوپر کیونکہ ان کی جانوں کو خطر ہے اگر ان کو کرونا ہو جائے اس لیے اپنے اوپر ڈسپلن کریں حکمت اور عقل کا استعمال کریں ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دی ہیں ہم نے سکولز یونیورسٹیز کرکٹ میچز سب ختم کر دی ہیں لیکن آخر میں میں آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر اتیاد کریں دیکھیں ایک انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی امان کو اللہ مشکل وقت سے عزماتا ہے اصل انسان کے امان کا پتا چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں اسی طرح قوم کا ایک مشکل وقت میں پتا چلتا ہے کہ کیا کیریکٹر ہے میں نے اپنی قوم کو دوہزار پانچ کے زلزلے میں دیکھا ہوا ہے اور میں نے اپنی قوم کو دوہزار دس میں جب فلڈ آئے تب دیکھا ہوا ہے مجھے فخر ہے اپنے قوم کے اوپر بڑے بڑے ہم نے ہمیں تکلیفیں بھی ہیں کہ ہماری قوم نے کئی جگہ وہ وہ نہیں کیا جو ہم سمجھتے تھے لیکن جو ان دو مشکل وقتوں میں پاکستانی قوم نے کیا ہے چاہے برونے مل پاکستانی تھے جا یہاں ساری قوم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ہم نکل آئے ان دونوں مشکل وقتوں سے آج بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے اگر صحیح معنی میں احتیاط نہ کی ہم ساری قوم کو نقصان ہوگا اگر میں پوری طرح لوگ ڈاؤن لگاؤں گا اس کے اور اثرات ہوں گے اور وہ سب کو مشکلیں پڑھیں گی اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ڈسپلن اپنے اوپر لوگ ڈاؤن بھی کریں اور پھر اگر کوئی بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے نزلہ زکام ہوتا ہے خود سیلف کورنٹائن کریں گھر میں رہیں اور آپ جتنا اس ڈسپلن کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ اس طرح جس طرح چائنہ نکلا ہے اس اس مشکل وقت سے ہم بھی نکل جائیں گے اور اس لیے میں آپ سے پوری امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کرنا آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں سارا وقت میں اور میری ٹیم صرف یہ سوچ رہی ہے کورونا وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنی بزنسز کو کیسے دیکھنا ہے انڈسٹری کو کیسے دیکھنا ہے انشاءاللہ پرسوں میں اس کے اوپر پوری آپ کے سامنے آؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہم کیا کیا کرنے لگیں اپنی انڈسٹری کے لیے اپنی بزنس کے لیے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے لیکن جو آپ کو خوف ہے کہ یہاں اناج کی کمی نہ ہو جائے کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں اتنی ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کسی کو لوگوں کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں خطرہ سب سے زیادہ کس سے ہے کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہمیں ایک افرہ تفریح سے ہے پینک سے ہے اگر لوگ گبرا گئے ساروں نے جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دی پیسے والے لوگوں نے اپنے گھروں میں سمان جمع کرنا شروع کر دیا وہ کمی ہو گئی اور اس کی وجہ سے لوگ گبرا کے اور وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں جس سے واقعی مارے معاشرے کو نقصان ہوگا کرونا سے زیادہ نقصان افرہ تفریح سے ہوگا پینک سے ہوگا اس لیے آپ کو میرے پر پورا اعتماد کرنا چاہیے یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کہ سارا وقت میں اسی چیز کے اوپر میں اور میری ٹیم سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیسے اس وائرس سے نکلنا ہے کیسے آپ کی زندگی بہتر کرنی ہے آسان کرنی ہے کیسے آپ کی مشکلیں کم کرنی ہیں جو میں آخر میں ایک چیز کہوں گا یہ جو گبرا کے افرہ تفریح ایک معاشرے میں مچتی ہے اور اس میں میں میڈیا کو آج پھر کہوں گا کہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ کا کہ یہ افرہ تفریح آپ نے نہیں پھیلنے دینی اس کا زیادہ خطرہ ہے ہمارے معاشرے کو یہ جو کرونا وائرس ہے اگر ہم مل کے یہ قوم میری عوام حکومت ہم اتیاد کر لیں ہم ڈسپلن کر لیں انشاءاللہ ہم جس طرح چائنہ نے قابو پایا ہے انشاءاللہ پاکستان بھی اس کرونا وائرس کے اوپر قابو پا لے گا پاکستان پائیں دبا وزیر اعظم عمران خان کرونا وائرس پر اپنا دوسرا خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر ایک بڑی بحث ہے کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کریں لوگ ڈاؤن کا مطالبہ مطلب ہے کہ کرفیو لگا دیا جائے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب آپ نے ملاحظہ کیا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے سکول یونیورسٹیز میچز سب کچھ بند کر دیا قوم سمائداری کا مظاہرہ کرے گھروں سے باہر نہ نکلے سوچتا ہوں کہ ملک کے پچیس فیصد غریب عوام کا کیا ہوگا اگر لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پورے ملک کے لوگ ڈاؤن کا مطلب کرفیو ہے اگر اٹلی جیسے حالات ہوتے تو ملک لوگ ڈاؤن کر دے تھا وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں اٹلی اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں بحث چل رہی ہے کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپنا یہ دوسرا خطاب کیا ہے انہوں نے کہا ملک کے اندر ایک بڑی بحث ہے کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کریں لوگ ڈاؤن کا مطلب کرفیو لگانا ہے پولیس اور فوج سے پہرہ دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں لیکن اگر حالات چائنہ اٹلی اور ایران مالے ہوتے تو ملک کو لوگ ڈاؤن کر دیتا ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو غریب لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ جائیں گے اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے میری عوام اپنا خود خیال نہیں کرے گی تو سب اکٹھے ہوں گے اور خطرہ زیادہ بڑھ جائے گا کرونا سے ہمیں خود کو خود بچانا ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے احتیاط کریں اللہ مشکل وقت میں انسان کے ایمان کو آزماتا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا قوم کو دوہزار پانس کے زلزلے اور دوہزار دس کے سلاب سے دیکھا ہے مشکل وقتوں سے جو مقابلہ کیا اسی وجہ سے ہم مشکل وقت سے نکلے تھے جتنا ڈسپلن لے کر چلیں گے ہم اب بھی مشکل وقت سے نکل جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ پرسو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ مزید پلینز کیا ہیں بزنس انڈسٹری کے لیے اور انہوں نے کہا زخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت اناز پڑا ہوا ہے کرونا سے زیادہ نقصان افرا تفریصے ہوگا